دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب رمضان شریف کا محنہ آتا ہے تو تیس دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزت کے دروازے بند ہیں لیکن اس تیس رمضان کے روزے یا محنے کے اس رمضان کے محنے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا تو وہ کہاں جاتا ہے ایسا پر اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے سوال کیوں کبھی بولنا نہیں چاہے گئے غلطہ سے غلطہ سوال ہے غلطہ تو ثابت کرنا چاہیے بھائی صاحب کئی سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے ہیں حدیث کی اور کئی حدیثیں اللہ کے رسول کی بخاری میں اور پاکی حدیث کہ رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے دروازے کھلتا ہے اور دوزت کے دروازے بند ہوتے ہیں بھائی صاحب نیک حدیث کو نے بھول گئے کہ شیطان بھی کیدھ رہتے ہیں تو تین سوال ساتھ میں اللہ تعالیٰ شیطان کو کیدھ کرتا ہے تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے تیس دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا وہ کان جائیں گا کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ چینڈ مطلب قڑی ہے حد قڑی تو نہیں ہو سکتے قڑی قڑی چینڈ شیطان چینڈ سے بندہ ہوا رہتا ہے تو شیطان چینڈ سے بندہ ہوتا ہے پھر بھی ہم دیکھتے گناہ ہوتے پہلے رمضان میں گناہ کم ہوتے گناہ تو ہوتے ہیں تو شیطان جب چینڈ ہوتا ہے تو گناہ کئی سے ہوتے یہ بھی سوال ہے سوال ہے کہ نہیں اگر شیطان اللہ تعالیٰ چینڈ کرتا ہے رمضان میں یہ تو رمضان میں پھر بھی چوریاں ہوتی ہوتی یا نہیں کم ہوتی ہوتی ہے پھر بھی لوگ شراب پیتے پیتے کم پیتے تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے ہی گلتیاں ہوتے ہیں جانتا کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزک کے دروازیں بند ہوتے ہیں اور جنت کے دروازیں کھل جاتے ہیں اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا وہ جائیں گا پہلے برزک میں کہاں جائیں گا برزک برزک مطلب انٹرم پیریڈ انسان مننے کے بعد جنت میں ڈائریک نہ ہوتا ہے وہ برزک میں رہتا ہے بعد میں حشر کے میدان میں کب اٹھا جائیں گے حساب کتاب ہوئیں گا سورہ عمران سورہ نمبر تی آیت آیت نمبر ایک سو پچھاسی کلو نفس ان ذائقت اور موت ہر نفس کی موت ہوئیں آخر حساب کتاب ہوئیں گا فائنل کبھی ان دے آف ججمنٹ قیامت کے دن پر اور جو بھی کوئی جھنم کی آگ سے بچیں گا اور جنت جائیں گا وہ اس دنیا میں سفلتا پائیں گا یہ قرآن کیا ہے فائنل سورہ کتاب کب ہوئیں گا جو مل قائم ہیں کدھر نے تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزک میں بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے گے نہیں کھلیں گے نا تو اگر اس نے شرک کیا اللہ اور اللہ کے لئے اس کی بات نہیں مانا تو اس کو سزا ملیں گے برزک میں جنت کے دروازے کھلے رہیں گے دوزک کے درازے بھی کھل جائیں گے کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئیں گا تو دوزک میں جائیں گا یہ سوال تو آسان تھا یہ دوسرا سوال اور پیچید ہے اگر شیطان چینڈ ہے تو غلطیاں کیسے ہوتے پھر بھی ہوتے گناہ ہوتے ہوتے کم ہوتے آپ سروے کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے دنیا بر میں اس نے سروے کیا تھا جب شیطان چینڈ ہے پھر بھی کیسے گناہ ہوتے اور یہ سوال مجھے بہت پریشان کیا ہے جب میں دعوتی میدان میں الحمدلہ کس نے پوچھانے بہت پریشان کیا لیکن اللہ نے جواب دے دیا پھول دی سچ کیا ریسچ کیا کہاں پڑھانے میں جواب ڈھونڈا عالم سے پوچھا صحیح ہے ماشاء اللہ کیا جواب ہے پھر دینے شروع کر گیا کیونکہ میں پہلا ہی سوال کرتا ہوں میں خود اٹیک کرتا ہوں ڈیفینڈ کرنے کے لئے اگر آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا ہے تو اٹیکس بھی اتنا ضروری ہے آپ ڈیبیٹ جب کرتے ہیں آپ کو اگر قرآن کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو اٹیک کرنا بھی سکنا پڑے گا اٹیک کرنے میں اچھے تو خود ڈیفینڈ کر سکنا تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان چین ہوتے ہیں چین میں باندے جاتے ہیں شیطان مرنے ہی جاتے ہیں جندہ رہتے ہیں لیکن چین میں ہوتا ہے میں مثال کی طور پر ایک شیر ہے شیر ببر وہ چین کے اندر ہے اور چین ہے دس فیٹ لمبی اور آپ دور کھڑے تو آپ کو پتا ہے چین ایک دم مضبوط ہے تو آپ دھریں گے نہیں برابر کے نہیں نہیں داری گے نا چین مضبوط ہے لیکن دس فیٹ لمبی ہے تو آپ تیس چالیس فیٹ سے دیکھیں گے محفوظ رہیں گے کہ نہیں اگر شیر ببر یا شیر چینڈ ہے اور دس فیٹ لمبی چین ہے آپ تیس فیٹ سے دور ہے چین مضبوط ہے آپ محفوظ رہیں گے کہ نہیں ضرور خوف تو ہوگا درپوک رہیں گے تو خوف رہے گا نا برابر کے نہیں ایسا تو شیر کے بنا بھی آپ کو خوف آسکتا ہے بھائے کتے کو دیکھیں گے آپ بلی کو دیکھیں گے لیکن اگر آپ تیس فیٹ دور ہے تو آپ محفوظ ہے کہ نہیں ہاں کہ نہیں ہاں کہ نہیں بلکل 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 اب یاد لیکن اگر آپ شیر کے قریب جائیں گے تو کیا ہوں گا کھائے گا ہاں تو اللہ کے رسول جب کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان چینڈ ہے اس کا مطلب آپ شیطان کے قریب میں جاؤ آپ رمضان میں بولیں گے نہیں میں جوے کے اٹھے میں جاؤں گا رمضان ہے میں شراب کے اٹھے پہ جاؤں گا تو آپ شراب پیں گے تو غلطی کس کی آپ کی تو رمضان میں جو شیطان کا پاور کم رہتا ہے پر شیطان مرنے جاتے چینڈ رہتے چینڈ رہتے مطلب آپ محفوظ ہے اگر دور ہے لیکن آپ شیر کے موں میں ہاتھ دالیں گے وہ چینڈ میں بھی تو آپ کو کھا لیں گا برابر کی نہیں تو رمضان میں آپ کو گناہ سے دور رہنا احسان ہے لیکن ناممکن نہیں ہے رمضان میں اکثر اب مطلب تھی تھی اللہ کی لیکن پھر بھی آپ بولیں گے نہیں میں جاؤں گا بھائی چھراب کھانے میں نہیں پھر بھی میں پچھر دیکھوں گا بلو فلم دیکھوں گا تو رمضان میں سب اس کا جو انٹینسٹی رہتا ہے شیطان کی کم رہتی کیونکہ چینڈ رہتا ہے آپ اس کے قریب جائیں گے اس کے موں میں ہاتھ داریں گے تو کھا لیں گے آپ کو پھر آپ بھونا کریں گے تو یہ ہے اقلی جواب صحیح جواب تو اللہ و عالم یہ اقلی جواب ہے اگر حدیث صحیح اپنے جگہ پہ اس کا مطلب آپ کو اور توجہ دینا چاہے اور آپ کو اور وقت ہے اللہ کی عبادت کا نہ رمضان میں حب دین سنزر کشتر